لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نبی کا خوش آوازی کے ساتھ قرآن پڑھنا اللہ کو بہت محبوب ہے اس زمن میں حضرت ابو خریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی کسی چیز کو اتنی توجہ سے نہیں سنتا جتنی توجہ سے وہ نبی کی آواز کو سنتا ہے جبکہ وہ قرآن خوش آوازی کے ساتھ پڑھ رہا ہو اس حدیث شریف کو امام بخاری نے روایت کیا ہے علاوہ عظیم اس حدیث کو امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے تو یہ متفق علیہ روایت ہے اس زمن میں جو اگلی حدیث آتی ہے اس کے راوی بھی حضرت ابو خریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی کسی چیز کو اتنی توجہ سے نہیں سنتا جتنی توجہ سے کہ ایک خوش آواز نبی کے قرآن پڑھنے کو سنتا ہے جبکہ وہ با آواز بلند پڑھ رہا ہو یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے یعنی کہ اس کو بھی امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے تو دونوں حدیثوں کے الفاظ اگرچہ کسی قدر تھوڑے بہت مختلف ہیں لیکن ان دونوں حدیث کا مضمون اور مفہوم ایک ہی ہے مراد یہ ہے کہ نبی کا خوش آوازی کے ساتھ قرآن پڑھنا ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالی کو اس سے بڑھ کر کوئی چیز مرغوب اور محبوب نہیں یہی وجہ ہے کہ وہ جس محبت اور توجہ سے نبی کے قرآن پڑھنے کو سنتا ہے اس محبت اور توجہ سے کسی اور چیز کو نہیں سنتا ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن آف ڈیٹس مل سکیں